دل جڑے بینا ہی ٹھٹ دے ہاتھ ملے بینا ہی چھٹ دے کی لکھینے لے ککسمت نے اپنے کی یادوں کا باکس گم میں ڈو بھی اپنی می لے دیا سہارا دہلیز پہ میرے دل کی جو رکھے ہے تو نے قدم تیرے نام پہ میری زندگی لکھ دی میرے ہم دم ہسی کا میں نے جینا جینا کیسے جینا ہسی کا میں نے جینا میرے ہندن آج اپنی اسی باکس کو لے کر بیٹھی ہیں جو بچپن سے ان کے ساتھ ہے اور ذرا دیکھیں اس باکس کو کھول کر اپنی چلی گئی ہے اپنے گزرے ہوئے کل میں جو کل اپنی کی آج کو اکثر ستاتا رہتا ہے دراصل ویدوت کی کارستانی کے چلتے تمام ٹی وی چینلز پر ننی پری مشٹی کے ویدوت کی ناجائز بیٹی ہونے کی خبر دیکھ کر اپنی پوری طرح سے ٹوٹ گئی ہے اور رہی صحیح کسر ننی مشٹی نے خود اپنی توتلی زمان سے بول کر پوری کر دی جب مشٹی نے یہ کہا کہ وہ ناجائز ہیں ننی مشٹی کے موہ سے یہ شبد سن کر اپنی کو لگا چھٹکا اور وہ پہنچ گئی اپنے بیٹے گل میں کیونکہ مشٹی جیسی ہی تھی اپنی کی بھی کہانی یہ جو ورڈ ہے ناجائز یہ اپنی کیلئے بہت ہی ہے ایک ایسا ورڈ ہے جس سے اپنی سنتے ہی ٹوٹ جاتے ہیں سو ویسے کچھ آج ورڈ بھی فیر سے سنتی ہے وہ مشٹی کے موہ سے سنتی ہے اور لیڈی مشٹی کی لائف اپنی اچھی کرنے چاہتے ہیں اور اسی کے موہ سے سنتی ہے اب مشٹی ہی کہتے ہیں کہ میں ناجائز تو میں خوش نہیں ہو سکتی تو یہ سنکے اپنی تھوڑے کے لئے شوق میں چل جائے اپنی بہت دکھی ہیں اور بند کمرے میں رہ رہ کر ان سبھی باتوں کو یاد کر رہی ہیں جو اندرو مستی کی زندگی سے چڑی ہوئی ہیں میں ہمیشہ جب بھی کچھ مارک سے یاد آتی ہے تو میں اپنے بچپن کا ایک باکس ہے اسے نکالتی ہوں اسے اپنے سارے سامان پوری یادیں تازہ کرتی ہوں اور جب بھی ماں سے بات کرنا ہوتا ہے اسی بیچ آ جاتی ہے اپنی کے ہاتھ میں چھوٹ اور ہمیشہ اپنی کا ساتھ دینے والے نیل بھی اسی وقت پہنچ جاتے ہیں نیل اپنی کو سہارہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں اور اپنے پیار کا مرہم ان کے ہاتھوں پر لگا رہے ہیں جہاں وہ ایک مومنٹ ہے جس میں میرے ہاتھ میں چھوٹ لگ جاتی ہے اور نیل سے پیار سے ہاتھ پکڑتے ہیں اور سیاہ اس وقت اپنی کو سب سے زیادہ اگر کسی کی ضرورت ہے تو وہ ہیں ان کے دولے راجہ نیل بابو اور نیل بابو اپنی دولہنیاں کو سمحالنے میں آپ تو ایکسپرٹ ہو گئے ہیں تو اپنی آنسو مت بھائیے کیونکہ ابھی اور بھی لڑائیاں لڑنی باقی ہیں اور مستی کو اس کا جائز حق بھی آپ ہی کو دلانا ہے مہشادہ مومنٹ آج تک مہشادہ موسیقا موسیقی